موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر نیو لہور نے سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کے تمام اساسیں منجمید کرنے کے احکامات جاری کر دیئے منجمید کی جانے والے احساسوں میں لہور کی چھانوے ایچ اور چھاسی ایچ موڈل ٹاؤن کی پروپٹی سمیں ایبٹ آباد کی ڈاؤنگلا گلی میں نو کنال کا پلاٹ اور ہریپور میں دو پروپٹیاں شامل ہیں اس کے علاوہ جہور ٹاؤن میں تیرہ پروپٹیاں چنیوٹ میں دو پروپٹیاں اور دیفنس فیز فائف لہور میں پلاٹ بھی شامل اس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کی ہدایت پر جرائن پیشہ افراد اور بنشیاد فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ کمہار باز اور بنشیاد فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے کمہار بازی کے سامان سمیں داؤ پر لگے ہزاروں روپے رقم برامد دوسری طرف کاروائی میں ملزم زہور احمد سے بیس لیٹر شراب برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش چہری اس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل نے کہا جرائن پیشہ افراد کی خلاف زیرو ٹولرنس پانیسی پر عمل پیرا ہیں پسرور گجوہ والا روڈ پر بابا کالونی کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر تسادوں میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جا بہت جبکہ ایک افراد شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر ناش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا بیرہ ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس اور ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرگودہ بابر رحمان مڑائچ کے ویجن کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف کا رفائی نوکنال سرکاری ارازی مالیت بیس کرون روپے نازائز کامزین سیوہ گزار کرالی سترہ میاں والی بنگلہ موٹر سائیکل کی پاک آرمی کی گاڑی سے ٹکر دو افراد محمد آزم مغل اور محمد عارف مغل زخمی جن کو پاک آرمی کے جوانوں نے اپنی گاڑی میں سترہ نیجی ہسپتال مرہم پٹی کے بعد واپس میاں والی بنگلہ چھوڑ دیا تحصیل صادق آباد کے نواہی علاقے میں ملک برادری کے ساتھ لٹھانی برادری کی مسلسل زیادت جس میں ملک برادری کی متاثرہ خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ کشما سے بدلہ لٹھانی لطیف لٹھانی اور ایوب لٹھانی میرے پیچھے پڑے ہیں مجھے بار بار اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اغوا کرنے اور میرے گھر والوں کو مارنے کی دھمکیا دی جا رہی ہیں ادھر دوسری طرف دنیا بھر کی طرح سادق آباد میں بھی معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے سپیشل پرسن کی حوصلہ افضاہی کے لیے مقامی حال میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں سیاسی سماجی سیول سوسائٹی اور صحافی برادری نے شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ آج کے دن اکٹھے ہونے کا مقصد ہے کہ ہم سیول سوسائٹی کو اس دن کی اہمیت سے اگاہ کریں سپیشل پرسن کی سیول سوسائٹی سے یہ توقعات ہیں کہ ان پر خاص توجہ دی جائے نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز